اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین اکرام ترک صدر طیب اردوان نے سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنا شروع کر رکھا ہے ترک صدر طیب اردوان کی کامیاب پولیسیوں کے بعد وہ ممالکیں جو برسوں سے ترکوں کے دشمن رہے اور ترکوں سے لڑتے رہے وہ اب ترکی کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں جو ترک ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی جنہوں نے تقریباً سات سو سال سے زائد عرصہ مسلمانوں پر حکومت کی تھی وہ جو ترک تھے وہ دراصل وستی ایشیا سے آئے ہوئے تھے اور ترک جو اس وقت موجودہ ترکی ہے یہ ان ترکوں کا آبائی علاقہ نہیں تھا بلکہ ان کا جو آبائی علاقہ تھا وہ ناظرین اکرام وستی ایشیا تھا جہاں سے یہ اٹھ کر یہاں آئے تھے ترکوں کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی بتائی جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافظ تھے ان کی نسل میں ان کا جو بیٹا تھا غالباً ان کا نام ترک تھا اور اس کے بعد ترکوں کی تاریخ آگے چلتی ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وستی ایشیا جسے سنٹل ایشیا کہا جاتا ہے یہ ان کا آبائی علاقہ تھا آپ جانتے ہیں ماضی کی اندر ترکوں کی منگولوں سے بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں ترک اور منگول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور منگولوں نے جو تباہی مچائی تھی تاریخ کا وہ حصہ ہے بغداد کو اجار دیا گیا تھا اور بغداد کے اندر مسلمانوں کی جو حکومت تھی اسے ختم کر دیا گیا تھا چنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ کے اندر ایک ایسا وحشی جنگجو تھا جس نے اس زمانے میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا تھا مسلمانوں کے سروں کو کلم کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بغداد کی اندر اور باقی جنگوں پر بنا دئیے گئے تھے ناظرین نے کہا ہے جو چنگیز خان تھا یہ بنیادی طور پر منگول تھا اور منگولیا جو اس وقت آج دنیا کے اندر منگولیا ایک ملک ہے بقائدہ اور اس ملک کے اور اس علاقے کے اندر سے اس کا تعلق تھا پھر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان آیا اور اس نے بھی دنیا کے اندر اسی طرح سے تباہی کی جس طرح سے ان کے والد کرتے رہے ان کے دادا کرتے رہے تو بنیادی طور پر جو ترک ہیں اور منگول ہیں یہ آپس میں ان کی رشتداریاں رہی ہیں اور جنہیں تاتار کہا جاتا ہے کہ تاتاری قبائل تھے وہ تاتاری قبائل ترک اور منگول ان سب پر مشتمل جو قبائل تھے وہ ایک تھے مازی کے اندر ناظرین ایک کرام اس وقت جو میرے سامنے خبر ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاریخ تو بہت طویل ہے اور تاریخ میں اگر آپ جائیں گے کو سمیٹنا ہی مشکل ہے ناظرین ایک کرام اس وقت میرے سامنے خبر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منگولوں نے ترکوں کو دعوت دی ہے کہ اے ترکوں اگر تم اپنے اباؤ اجداد کے علاقوں میں واپس آنا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے آؤ تم اپنے اباؤ اجداد کے علاقوں میں واپس لوٹو اور اپنے اباؤ اجداد کے علاقوں کو دیکھو اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ناظرین ایک کرام میرے سامنے اس وقت یہ ترکی کا مشہور اخبار ہے ڈیلی سوا یہ اس کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو منگولیا کے ماحولیاتی وزیر ہیں اور سیاحتی وزیر ہیں انہوں نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور ترکوں کو یہ کہا ہے کہ ترک اگر اپنے اباؤ اجداد کے علاقوں میں آنا چاہتے ہیں تو منگول انہیں ویلکم کریں گے اور منگول خوش ہوں گے کہ ترک اپنے اباؤ اجداد کے علاقوں میں آئیں اور وہاں پر آ کر اپنے اباؤ اجداد کی نشانیوں کو دیکھیں ناظرین ایک کرام کہا جاتا ہے کہ جو ترکوں کے اباؤ اجداد ہیں وہ منگولیا کے اندر آباد تھے جو آج کل منگولیا ایک ملک ہے جس کی آبادی بہ مشکل ساڑھے تین میلین کے قریب ہے بہ مشکل پینتیس لاکھ ہے اور حیرت انگیز طور پر یہ دنیا کا منگولیا سب سے بڑا ملک ہے جو لینڈ لاک کنٹریز میں شامل ہوتا ہے یعنی اس کو کوئی سمندر کی سرحد نہیں ملتی ہے اور تقریباً پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زائد کا اس کا رکبہ ہے رکبہ بہت زیادہ ہے سہراؤں پر مشتمل ہے اور کہا جاتا ہے یہ جو منگولیا ہے یہاں پر جو آبادی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو رکبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دنیا کا رکبے کے اتبار سے ٹھارما بڑا ملک ہے تو منگولیا اس وقت تے وہ ترکوں کے ساتھ دوستی چاہتا ہے اور جو ترک تھے یہ بنیادی طور پر منگولیا اور اس سے جڑے ہوئے ملکوں سے آئے ہوئے تھے تو اس لیے ناظرین اکرام رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو منگول ہیں انہوں نے ترکوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ تم اپنے اباؤ اجداد کی علاقوں میں اور اپنے اباؤ اجداد کی علاقے دیکھو اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو ترکوں کے اباؤ اجداد تھے ان کی جو ماضی کی یعنی آج سے تقریبا کوئی ڈیڑھ ہزار سال قبل کی جو نشانییں ہیں وہ بھی منگولیا کے اندر کئی برامت ہوئی ہیں اور وہاں پر بقائدہ ان کو تاریخی جو اثار ہیں ان کو محفوظ بھی کر لیا گیا ہے ناظرین کے ہم آپ جانتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے ارتغرل غازی جن کے بیٹے تھے عثمان غازی یہ جو ارتغرل غازی تھے انہوں نے تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جو ہلاکو خان تھا یا اس زمانے میں جو منگول تھے ان کے خلاف لڑائی کے لیے بقائدہ جو اس زمانے کے مسلم حکمران تھے ان کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس لشکر نے منگولوں کو ایسی شکست دی تھی کہ جس کے بعد منگول اٹھ نہیں سکے تھے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ منگول جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا ان منگولوں کے بیچ سے یعنی جو چنگیز خان کی اولاد تھی نسل تھی ان کے اندر سے لوگ مسلمان بھی ہوئے اور اللہ نے ان کو اسلام سے سرفراز کیا اور پھر مسلمان اسلام کو انہوں نے روض بھی بخشا تو یہ سنٹرل ایشیا کے علاقے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ علاقے ہیں جو اسلام کے قدیم اور ابائی علاقے ہیں اور ترکوں کا جو منگولوں سے رشتہ ہے یہ بہت پرانا ہے یہ تو اسلام سے بھی پہلے کا رشتہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان جتنے بھی جو ترک زبان بولنے والے ممالک ہیں یا جہاں جہاں بھی ترک قبائل آباد ہیں ان سب کو اے کے جو پلیٹ فارم ہیں ان پر متحد کر رہے ہیں اور بقاعدہ ترک صدر طیب اردوان نے ایک ایسی تنظیم بنائی ہے جس کے اندر اب تک تقریباً چھے ممالک شامل ہیں اور اس سے تنظیم کو مزید منظم کے جا رہا ہے اس کے اندر وہ تمام ممالک شامل ہوں گے جو ترکی زبان بولتے ہیں یا ترک قبائل سے ان کا تعلق ہے اور ان کی تعداد کروڑوں میں ہیں تقریباً تیس کروڑ کے لگ بگ تعداد بتائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر ایسے جو ترک قبائل سے تعلق رکھتے ہیں ترک زبان بولتے ہیں وہ ممالک بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح سے ان کی جو تعداد ہے جو بولنے والے ہیں ان کی زیادہ تیس کروڑ سے بھی زائد ہے تو یوں ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام ممالک جب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو رہے ہیں تو گویا ہے یہ مازی کے اندر جو تہتاریوں کا یا ترکوں کا جو اروج تھا ایک طرح سے وہ ہو رہا ہے اور ایک طرح سے طیب اور دوان اپنی اسی تاریخ کو دورا رہے ہیں جو تاریخ آج سے برسوں پرانی صدیوں پرانی جو شروع ہوئی تھی تو یہ ناظرین اکرام ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے منگولیا کے حوالے سے اور بتایا جاتا ہے کہ ترکی اور منگولیا کے بیج تجارت بھی پروان چڑھ رہی ہے اور ترکی جا کر منگولیا میں انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو ترکی ہیں وہ منگولیا میں بطور وزٹ بھی سیاحت کے لیے بھی جارہے ہیں آپ جانتے ہیں ترکی سیاحت کے حوالے سے بڑا پاپولر ہے اور دنیا کے اندر ان بڑے ملکوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ سیاحت سے پیسہ کماتے ہیں بارہ ناظرین کام یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبریں جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے خود بھی کر لیں دوستوں کے ساتھ نشر بھی کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ ابھی تک ہمارے عالمی خبروں کے ویڈس اپ گروپ میں شامل نہیں ہیں تو اپنا نام اور تعریف لکھ کر ضرور میسج کریں ہم آپ کو گروپ میں شامل کر دیں گے وہاں پر آپ کو جو عالمی خبریں ہیں ان کے بارے میں جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی اب تک کے لیے اتنا ہی جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ